آپ نے دیکھ نہیں لیا کتنی تمکنت کے ساتھ ان کے ایک بڑے نے مجھے کہا کہ کٹ دو رو بار آپ لکی آئے جو انہیں تک جلسے میں آتا ہے آزی لگوا کے پھر باگ جاتا ہے سمیہ ساری چینج کر لی ہیں ہمارے پاس تو اندر کی رپورٹیں بھی ہیں ہمارے بندے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک رپورٹ آتی ہے ہمارے بھی جنسیز ہیں اپنی مدنی کٹ دا منو بیاسی اوپڑے باپا جانی نو باہر کٹو نا علیہ السکادری نو جنو امیرہ علیہ السنت بنایا جائے انیس سو چھانوے میں ایک دفعہ مرڈر ٹائمٹ ہوئی تھی اس کے بعد سے وہ بندہ پبلی کے لیے سامنے نہیں آیا آیا ہے تو اتنی سکیورٹیز کے ساتھ آج اٹھائیس سال ہو چکے ہیں اس بات کو مجھ پہ تو پانی دفعہ ہو چکی ہیں پھر بار کٹ کے منو کے لیڈا ہے دوسری پھر وہ ایک پوڈکاست کے اندر آپ کو پتا ہے ساد رزوی صاحب نے بھی احمد دکھائی ان کو تھا یہ بچارہ نکلتا کو نہیں ہے میں تمکیل آ دیا کے سامنے بیٹھیں انجینئر محمد علی مرزا نئی نسل ایک بہت بڑا پلیٹ فارم جو ہے ملین ویوز آتے ہیں ان کے اور انہوں نے ایک بڑی نسل کو ٹریپ گا رکھا ہے کیا کہیں گے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں آپ کا ریو کیا اور سیکنڈلی سر نئی نسل کے لیے آپ کیا انسٹرکشن دیکھیں گے ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے اب آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر ہو چھٹ جائے گا اور بات سے لگ جائے گا ہم نہ اس کو اپنا مقابل سمجھتے ہیں نہ ہمارے کارکنان اس کو اپنا مدر مقابل وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں صرف ویوز اور یہ چیزیں لینے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے مقابل نہیں ہے نہ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں میں اس دن ان کو قابل سمجھوں گا جس دن وہ اس طرح میرے سامنے آکے بیٹھ کے بات کریں انہوں کے پتہ جنیاں دا پتہ میدانہ چھ لگتا پیڑے چھ لگتا جس دن انہوں نے دل ہوئے بڑی دور ہی گالے ساڑے تک تھا کوئی ساڑے بال نہ بھی بیک ہے سامنے تو پھر اس دن گال ہوئے گی انہوں کے پتہ تھی شہر سے پھر باہر نکلائے گا میں نے نبی ایسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابت ہے شاہ ہی کوئی نہیں نسیہ نا کہنے نا یہ شہر ہے جی ساد شہر کوئی کہتے ہیں اوہ ساد اور ساد ابن ابی وقاس ساد ابن عبادہ ساد ابن مواز رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیم السلام اجمعین تو کاغذی شہر ہے دیکھیں ایک ہفتہ ہو گیا پورا کوئی بیان نہیں آرہا چمچوں سے بیان دلوارہا اور وہ چمچوں کے بیان بھی کوئی دو سو بندہ دیکھتا ہے کوئی دائی سو جدہ جو دائی سو ہے جو بھی سوہ دو سو ساڑے سٹوڈنٹ ہو دے رہے ہیں آپ نہیں سامنے آرہا اور انٹرنل رپورٹ جو ہمارے پاس ہیں انتہائی پریشان ہیں یہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں میر صاحب نے کہ کم پایا ہے تو یہ اگر اب یہ باہر نہیں آتا اور یہ کیڈمی میں جو میں نے اس کو بتایا ہے کہ یہاں پہ آ جائے آن لائن اور یہ خود سامنے نہیں آتا تو چیلنج تو اس نے خود کیا تھا میں نے تو نہیں سکا کہ تُو آگے کیمیلی مشین تے چڑھ جا یہ خود جڑا ہے اس سے اندازہ لگائیں یہ صرف فیم حاصل کرنے کے لئے اس طرح کی ارکتیں کرتے ہیں حقیقت میں ان کو پتا ہے ان کے بزرگوں نے جو کام ڈالا وہ ہے نویل اسلام کی شان میں گستاکیاں کیمی ہیں مر سے بڑا کون بریلوی رہے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم تو اتنی نفرت کرتے تھے باقی لوگوں سے یہ تو بعد میں پتا چلا ہے کھرے ہی مارے گھر نکلا تھا وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ صادق رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پارٹی غلام آمد قادیانی دجال کے ساتھ مناظرہ کر سکتی تھی نہیں وہ تو اڑی پرازی اور دیکھیں کتنے یہ یعنی مجرم ہیں کہ میں اوپر قادیانی کا الزام لگاتے رہے اپنی چوری شبانے کے لئے قادیانی تمہارا تھا ہے ہنفی بریلوی ہنفی دیو بندی ہنفی قادیانی قادیانی بغیر رفولیدین کے نماز پڑھتا تھا جس طرح تم پڑھتے ہو اور وہ ہنفی ہے ان کے اس وقت کے خلیفہ کا بیان ہے کہ ہم ہنفی ہیں اور ہم اور ہمارے سٹوڈنٹس اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفولیدین الحمدللہ اور تمہارے لیے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے تمہارے جو پیرانے پیر تھے شیخ عبدالقادر جلانی المتوفہ 561 ہجری انہوں نے غنیت و طالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہوا ہے جو رفولیدین کے ساتھ ہے بخاری اور مسلم والا اور تم ان کے نام پہ گیاری ہیں کھا رہے ہو اور نماز بڑھ رہے ہو قادیانیوں والے طریقے پہ یہ میں باتیں کرتا ہوں انہوں نے ان کو بڑی بوری لگتی ہیں کہتے ہیں ہمیں کہاں جا کے ملا دیا ہے تم پچھلے پندرہ سال سے میرے اوپر قادیانیوں انہیں کے الزام لگا رہے ہو تو بھئی قرآن نے تو کہا ہے کہ سورہ اشورہ میں برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اور سورة النساء میں کہا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کے لیے پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہو یہ ظلم کرتے ہیں نا مجھے اس دجال کے ساتھ ملا کے کون لوگ جن کے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے میں تو دیکھیں پھر بھاگ گیا وہ وہ کتنا ڈھراو ہے کہتا میں کوئی بات کروں گا پھر چھٹ جائے گا اب آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر ہو چھٹ جائے گا اور بات سے لگ جائے گا یہ ہے سچائی کی طاقت ہمارے سٹوڈنس کہتے تھے نا انجینئر صاحب اتنے ہارڈ لائنر کیوں ہیں اللہ کے بندوں یہ کچھا کھا جاتے مجھے میں نے انہیں نیزے کی نوک پر رکھا ہوا ہے ذرا سی کوئی بات کرے گا میں لاکہ ہاتھ پھڑا دیا گا ایسی تیسی دوڑی کیونکہ میں نے تو ویزلہ کر لی ہے نا کہ میں نے تو نبیل اسلام کے مشن کی خاطر اپنی جان رکھی ہوئی ہے تہلی پہ میں نے تو کرنا ہے ختم نبوت کا کام ختم نبوت کے کام کا مطلب یہ ہے کہ نہ غلام آمد قاد یعنی دجال بچے گا نہ کوئی چشتی دجال بچے گا نہ کوئی تانوی دجال بچے گا میں نے نبیل سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابیت ہے شاہ ہی کوئی نہیں دبوئی نا بابیانون وہ کہنے ہیں نا پہ گا جے تو اڈے بابیانون پہ گا جے پہ گیا جے تو اڈے پیو ماں پیرا نو سر نکیا بار اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہیں اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہیں ملزے دے خلاف تو اڈے پیو دے کرنی جانے ہو نکلا بار سٹیج بار بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے بتائیں یہ بابی تمہیں سا کرتے ہو ہے کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو اور جو رات تو آگے پیو ماں پہ گیا ہم تسی چوب بیٹھے ہو اور نکلا بار اور کھا گیا تو اٹھے بابیانو کھا گیا جہا ڈھکار میں نہیں اس لیا سب فراد جھوٹ حرام خوریا دین کے نام کے اوپر ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر امت کو دھوکہ دیا عز و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بھئی میں تو انتظار میں بیٹھا وہ ہوں اونڈ کڑو انو بار سادری زوینو آئے تھے اس کا نائب امیر کہنا جی نہیں انجیلین نو کڑو انہوں تیرے ساتھ نے آپ منے ہیں انہوں کاکہ نہ کوئی کرنی ہیں آہ عزیزیں توڑے وڈے ہیں انہوں کچھ نہیں سمجھ دیں خادم رزوی صاحب پوری زندگی میرے کلپ دیکھ کے بھاگتے رہے اپنے ساتھ والوں کہنے ہیں انہوں نہ چڑیوں انہوں نہ چڑیوں انہوں پتا تھی کہ کھا جائے گا سارے انہوں تک کھا گیا جائے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو یہ مجھے بائی چانس یاد آ گیا کیونکہ اس وقت یہ کسٹوڈین بنے ہوئے ختم نبوت کے نام کے پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ختم نبوت اس دن ہوگا جس دن تم لوگ لاہور سے جب نکلو ان پبلیشرز کی دکانوں کے بار دھرنا دو جو چشتی رسول اللہ والی کتابیں چھاپ رہے ہیں پھر میں مننگا تو انہوں آپ کو انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کر کے بتایا ہم نے تو یہ کیا غلامت قادیانی دجال کے مقابلے پر مارے پیر میلی شاہ سامنے نکلے اور پیر میرے لینے تھے خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیتے ہیں شکر کرو اس دجال دے سامنے نہیں گیا کالک مال دے نہیں سی انہوں نے موہ تے ساری کہانیے بنائیں ان کے آلہ حضرت بھی چشتی رسول اللہ والی کتاب کی تعریف کر کے گئے ہیں اور کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی بارگاوے مقبول ہیں ہاں اور ان کا چاچو اشریتھانوی اس نے بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے ان کے اندر کتابہ مدلگیاں نے اور تو اڑے بابے تنوں وڑے دفاع کر کے گئے ہوئے ہیں تو اسی کے اندروں کتابہ مدلگیاں نے اور چھڑ دو آئیتوں پندرہ سونہ سال پہلے مناظروں میں انیف قریشی صاحب نے خود اس کو شتی ہاتھ کہا کے دفاع کیا ہوا ہے شبلی بولے اس طرح پڑ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اور ختم نبوت کے ڈاگو شبلی کو رسول ملانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ انہوں نے پھر پڑا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اب آگے ہیں انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے کافر ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور بستی میں کی خبردار زینہار ارگز ایسے مغصوفیہ کے بارے میں زبان نہ کھول نہ کسی بکی جا رہے تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھول نہ تم بکی جا رہے ہو کتابہ نہیں بزلی ہیں مسئلہ کچھ اور ہو گیا انجینئر پاک ہے جو ہے کتے دے دماغ میں جی پاؤںک تو سبا ککھ نہیں آمدہ ککھ نہیں آمدہ کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے نکلے گئے بابے اور ہی بھرمادین بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے تو اللہ پاک نے فرمایا ایکال بڑی لمبی ہے میں بچوں حضب کر رہے ہوں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں اٹھ جو پچھے عبدالقادر بچے پہا گیا اللہ پاک اور جیساں کہتے ہیں نا چھڑ دو بچے عبدالقادر پہا گیا جے انہوں کے پتہ ہیں انجینئر پہا گیا بچے اے ٹوٹل بجا جے تو بھائی ان لوگوں کی غلط بیانیوں فریب زدہ اقائد اور نظریات کے لیے یہی کافی ہے کہ ابھی تک ان کی جورت نہیں ہو رہی کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ شبلی رسول اللہ کی کتابوں کی پرنٹنگ باندھ کروائیں یا ان کے اوپر مقدمیں کروائیں یا ادھر جا کے دھرنے دیں اگر یہ مخلص ہوتے نا تو سب کو ایک طریقے سے ہانگتے ہیں جس طرح ہم ہانگتے ہیں پہلی دفعہ میں نے یہ ٹرم انٹروڈیوز کروائی ہے غلام آمد قادیانی دجال یہ دجال کا لفظ میں نے آکے جھوڑا ہے مر سے پہلے کوئی ان کا مولوی یہ لفظ نہیں بولتا تھا اس کے ساتھ کوئی غلام قادیانی کہتا تھا کوئی برزا قادیانی کہتا تھا میں نے ہمیشہ اس کا نام پورا لیا جو اس کا نام ہے غلام آمد قادیانی دجال کا لفظ لگایا یہ ان تیس دجالوں میں سے ایک دجال ہے جو بخاری مسلمی حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور یہی حدیث ابودعود اور ترمزی میں ہے اس میں آگے الفاظ ہیں انا خاتم النبیین لا نبی ابعادی میں خاتم النبیین وہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے قادیانیوں کو علمی طور پہ اگر کسی نے للکا رہا ہے تو اللہ کے فضل سے اس وقیب نے للکا رہا ہے میری ویڈیوز آپ دیکھ لیں قادیانیوں کو مسلمان بنانے والی ویڈیو وہ ایک چالیس منٹ کی ویڈیو کسی بھی شخص کو ختم نبوت کے حوالے سے صحیح عقیدہ بتا سکتی ہے اس کے علاوہ ویڈیوز ہیں کشف اور الہام کے اوپر میری ویڈیوز رکارڈ ہیں ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر رکارڈ ہیں اللہ کے فضل سے تو یہ اچھی قاضیز کا نام لے کے اپنے چندے اکٹھے کرتے ہیں اور لائف مسلمانوں کی وندے بل کرتے ہیں اور کسی کی جورت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بولے ہمارے ریاستی دارے بھی بزدلی دکھا جاتے ہیں ٹائم آنے پر ٹائم آنے پر